اگر آپ ہمارا گنتی کروا دیتے at least ہم on record لیا دیتے کہ ہمارا موقف کیا تھا میں اٹھے آخری وقت آخری ووٹ کے وقت میں نے خود اٹھا تھا اور آپ کا ووٹ کو چیلنج کیا تھا جنابی سپیکر مگر unfortunately ہمارا گنتی کرنے کے بجائے آپ اٹھ کے چلے گے ہماری نظر میں this undermines the legitimacy of this budget ہم ویسے بھی آپ کا بجٹ کو ریجیکٹ کر رہے تھے ہم ویسے ہی آپ کا بجٹ کا مضاحمت تو ہمارا کام ہے ہم نے کرنا تھا مگر آپ نے اتنا بھی ہمارا حق کا تحفظ نہیں کیا کہ میں اس فلو کے راکٹ پیسر میں مکمل کروں گا اس فلو کے اس فلو پہ میں اپنا ووٹ ریکارڈ کر دوں اور اس کا میں شدید مضاحمت کرتا ہوں جنابی سپیکر شدید مضاحمت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ جنابی سپیکر میں مکمل ایک من جی جی اس کے بعد آپ دے دیں گے جنابی سپیکر میں وائنڈ اپ کروں گا جنابی سپیکر جنابی سپیکر کچھ میمبران نے بہت محنت کی اس بجٹ سے ہمارے میمبرز کے میں بہت مختوم جمیل مٹیاری سے آیا تھا اس کا خاندان میں ایک فوت کی ہوا آخری فلائٹ پکر کی ضرور انشور کیا کہ میں ادھر ہوں تاکہ میں اس بجٹ پر اپنا شرکت کروں احسان مزاری صاحب کشمور کا ایم اے اس کا خاندان میں فوت کی ہوا ہے اس کے باوجود وہ ادھر تشریف لے آیا تھا میں اپنا والد کو صدر زرداری صاحب کو شروع سے لے کے اند تک سر ادھر بٹھایا تھا وہ بھی مارحالت میں ہیں آپ کو خود شاید آپ یو کود یو کود ابزارف دیٹھ جنابی سپیکر ہمیں اس پروسس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اور اس سائد پہ بھی جنابی سپیکر آئیشہ گول پاشا صاحبہ مریم آرنگزیب صاحب شزا فاطمہ صاحبہ میرا بھی سلپ آف دی ٹنگ ہو جاتا ہے میں آپ کو کانسٹیونسی کو بھول رہا ہوں لیکن جس مہنت کے ساتھ اپنی جن ریسلی چیئے وہ اپنے آپ کو اپنے کوشش کرتے رہے لیکن افسوس کے ساتھ کچھ ہمارا اپوزیشن کے ممبرز نے بھی ان کو لیٹ ڈاؤن کیا اور آپ کا کردار نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا تھا جنابی سپیکر اس کا جنابی سپیکر اس کا حل کیا ہے اس کا حل کیا ہے کہ اگر ہم اگر ہم اگر ہم بجٹ کے ووٹ کے وقت اپنا ووٹ ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم فیٹف کے لیجسلیشن کے وقت اپنے ووٹ نہیں ریجسٹر کر سکتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں یہ اگر دھاندلی نہیں ہے تو کیا ہے اگر یہ اللیگل بجٹ نہیں ہے اللیگل لیجسلیشن نہیں ہے تو پھر کیا ہے شحمت قریشی صاحب اس کے بات شکریہ شکریہ یہ بات نہیں ہے سی اپنے مجھے فلور دیا ہے اس کے بات کر لیں گا جی اس کے بات دی شاہ صاحب شاہ صاحب لیں گا شاہومت قریش صاحب شاہومت قریش صاحب آپ کر لیں گا بات بات لے آپ میرے بات کر لیجئے بات اس کے بعد آپ میرے بات بات کر لیجئے جناب سپیکر بات کر لی اس کے بعد آپ کر لے گے اس کے بعد میں دیتا ہوں گے جی اس کے بعد ہاں بالکل میں دیتا ہوں دیتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد جی اس کے بعد اس کے بعد جی جی پلیس جناب سپیکر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد پلیس یہ رویہ اب روایات کی بات کرنے والے اٹھ کے چلے گئے کدھر گئے بلاول صاحب موجود ہونا کہاں چلے گئے آپ نے آپ بیٹھے ہیں اب آسی صاحب تشریف فرما ہے بلاول صاحب کو میں درخواب کرنا آجائیں تکہ انہیں روایات کا قصہ میں بھی چھیڑ دوں کچھ روایات کی بات میں بھی کرنا جاتا ہوں وہ بات کر کے چلے کہاں گئے تشریف لے آئیں میں دعوت چلتا ہوں آئے آجائیں 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 میں کہہ دوں بلاول صاحب آجائیں 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 آکے بات سنیں آپ نے جواب کی ہے آپ نے بات کی ہے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نا آپ مجھے موقع کروں گا جی جی نہیں نہیں آپ مجھے طریقہ نہ سپ جائے آپ فلیز بات کریں اس کے بعد میں دوں گا جی اس کے بعد بات کریں جی پلیس جناب سپیکر میں دے رہا ہوں جناب اس کو دے رہا ہوں یہ تو آپ نہیں ہے کہ آپ مجھے اس طرح ایڈکٹیٹ کریں اس طرح سے پلیس آپ ادھر بیشن جناب سپیکر جناب سپیکر ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کے بعد سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی صاحب نے اپنا نکوہ در پیس جیا جنابے والا میں ان کی گفتگو سن کر آپ کو موقع مل جائے گا بات کریں ایک سکنڈ جنابے سپیکر ایک سکنڈ دے رہے جنابے سپیکر ایک من جواب دے رہا ہوں یار سن لو سن لو جنابے سپیکر انہوں نے سن لے انہوں نے اپنی بات پر انہوں نے اپنی بات پر کائن نہیں رہنا لیکن پھر بھی پھر بھی میں کہتا ہوں اگر یہ موقع لینا چاہتے ہیں تو دے دے میں پھر بھی جواب دوں گا دے دے ان کو موقع میں جواب دوں گا دے دے موقع دے موقع دے موقع اہم شخصیات نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے بلاول بھوٹوزاداری صاحب نے اپنا نکتہ در پیش کیا شاید خاکان عباسی صاحب نے کچھ ڈھکتے اٹھائے عصودر احمان صاحب نے اپنا مدہ پیش کیا اور خواج عاصف صاحب بھی ابھی اپنی گفتگو سمیٹ کے تشریف فرما ہیں میں مختصرا سب کے نکتوں کا جواب دینے کا آپ کی ازازت چاہوں گا جنابے والا عصودر احمان صاحب فرما رہے تھے کہ اس بجٹ سے عصد محمود عصد محمود صاحب فرما رہے تھے کہ اس بجٹ سے قوم مطمئن نہیں ہے میں صد احترام اس سے اختلاف کرتا ہوں قوم کے ایک سو بہتر نمائندوں نے ووٹ دے کر اپنے اتمنان کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایوان منتخب نمائندوں کا ایوان ہے اور اس کی واضح اکثریت نے بجٹ کو سپورٹ کیا بجٹ ڈاکومنٹ کو سپورٹ کیا جنابے والا یہاں محترم خوال عاصف صاحب نے فرمایا کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے میں بلکل بس صد احترام کہوں گا بلکل دینی چاہیے آپ ووٹ لے کر آئے ہیں اور آپ کے ووٹ کا ہمیں احترام کرنا چاہیے تو یہ جو ٹریجری بنچے سے بیٹھے ہیں یہ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں ان کے ووٹ کا احترام بھی ہونا چاہیے یہ بھی عوان کے نمائندگان ہیں جب آپ ان کی بات میں مخل ہوتے ہیں جب ان کو آپ اپنا نکتہ نظر پیش کرنے نہیں دیتے تو پھر ووٹ کو اگر عزت ملے گی تو دونوں طرف سے ملے گی یک طرفہ عزت نہیں ہو سکتی آپ نے ایک اور نکتے کا نشان دہی کی اور درست کی کہ اس وقت خطے کے بہت اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں افغانستان کی صورتحال پر آپ نے روشنی ڈالی بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اسی چیز کو ندر نظر رکھتے ہوئے آپ ایوان میں نہیں تھے میں آپ کی اطلاع کے لیے از کرتا چلوں کہ فورن آفس میں جتنی آپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو مددو کیا گیا اور وہ تشریف لائے اور ان کے سامنے میں نے افغانستان کی صورتحال پر حکومت کا موقف اور نکتہ نظر پیش کیا لیکن وہاں مطالبہ کیا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مزید لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا جائے تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے نکتہ نظر کو سمجھتے ہوئے اور نیشنل سیکیورٹی انسٹیشوشنز کے لیے جو ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کا مطمئن نظر ہے ہول آف نیشن اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کل پوری پارلیمنٹری کمیٹری اور نیشنل سیکیورٹی اور اہم اپوزیشن ممبران کو دعوت دی ہے اور کل تین بجے پوری صورتحال پر انہیں اعتماد میں لیا جائے گا ان کے کہنے پر جنابے والا کاش بلاول ہوتے چلے گئے تو میں ان کو بتاتا کہ انہیں نے رولز کا تذکرہ کیا تو رولز کا پہلا حوالہ میں دینا چاہوں گا کہ جو رولز کی بات کرتے ہیں علی جیدی صاحب بات جائیں پیس رولز کا حوالہ دیتے ہیں تو پہلی بات تو ہی ہے جنابے والا میں آج ٹریجری بنچز کی طرف سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں رولز کے تقاضوں کے مطابق سپیکر کسٹوڈین آف دہ ہاؤس ہے سپیکر کی ذات پر حملہ نہیں کیا جا سکتا اور آج یکے بعد دیگر یکے بعد دیگر آپوزشن کے ممبران نے آپ کی ذات کو نشانہ بنایا یہ مناسب نہیں ہے اور رولز اور ریگولیشن اور قواعد کے مناسبی ہے ہاں سپیکر سے کب اعتراض ہو سکتا ہے سپیکر کی رولنگ پر اعتراض ہو سکتا ہے طریقہ کار کیا ہے کہ آپ سپیکر سے انگیج کرتے ہیں اس کے چیمبر میں ان دے فلورزہ ہاؤس اس کو ترسیق کا نشانہ نہیں بناتے جس طرح جس طرح رولز کی بات کی جا رہی ہے اور یہ سپیکر کی کرسی آج آپ ہیں کل کوئی اور تھا کل کوئی اور ہوگا لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کرسی کے سامنے ڈائش کے سامنے جا کر کیا ایک سابق وزیر اعظم ملکہ جب سپیکر کو دھنکی دیتا ہے اور وہ الفاظ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو الفاظ ان میں کہے تھے جب وہ سپیکر گزر کر رہا ہے میں ریکرڈ پر لانا چاہتا ہوں رولز کی بات پالیمانی روایات کی بات ہو رہی ہے پالیمانی روایات کی بات کی جاتی ہے میں آج کہنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری نے کہا پالیمانی روایات میں آج پوچھنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری سے کونسی پالیمانی روایت کی بات کرتے ہیں آپ سندھ میں جہاں آپ کی حکومت ہے آپ کی اکثریت ہے آپ نے لیڈر او دیوار پوزشن کو تقریر کرنے کا موقع نہ دیا یہ بالی بالی روایت ہے کانچی بالی بالی روایت کی بات کرتے ہیں بلاول آپ بتائیں کہ آپ روایت ہیں فینس ملسٹر تقریر کرتے ہیں سنتے ہیں جواب دیتے ہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ کا سندھ کا وزیر خزانہ وائنڈ اپ سپیچ کیا بغیر رخصت ہو جاتا ہے کونسی بالی مانی روایت کی بات کر رہے ہیں بالی مانی روایت کی بات کرتے ہیں چارٹر اپ ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں چارٹر اپ ڈیموکرسی میں لکھا گیا تھا کہ پبلکس اکاؤنٹ میٹی کا چیئمن آپوزشن کا لیڈر ہوگا کیا سندھ میں آپ نے آپوزشن کے لیڈر کو چیئمنشپ دی ہے کونسی بالی مانی روایت کی بات کر رہے ہیں پہلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں سندھ میں سٹینڈنگ کمیٹیز میں یہاں تو آپ تقاضے کرتے ہیں آپ سے تقاضے کرتے ہیں ہم سے تقاضے کرتے ہیں جمہوریت کا راہ گلابتے ہیں سندھ میں سٹینڈنگ کمیٹیز میں اپوزیشن کو نمائندگی نہیں دی گئی پہلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں کس پہلیمانی روایات کا رونا آپ رو رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اس بجٹ کو اس کی لیجٹی سمیسی کو چیلنج کرتا ہوں کس بنیاد پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کس قانون کے تحت بجٹ پیش کیا گیا آپ کو موقع دیا گیا اپوزیشن کو ان کے حصے سے زیادہ وقت دیا یہ ریکارڈ آپ نے پیش کر دیا ہے جو میرے سامنے رکھا ہے ان کو جو روایتی ٹائم ملنا تھا اس سے زیادہ ٹائم دیا وہاں بولنے کا موقع نہیں دیا جارہا سندھ میں اور یہاں وقت سے زیادہ ٹائم ملے رہے ہیں روایات کی بات کر رہے ہیں روایات کی بات کر رہے ہیں جنابی والا میں ارس کرتا چلوں جی آپ بات کریں جی 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 فور ایوڈ تائن ریٹری فور مستر بلاوال بھٹا زرداری بکوزیشن ہے جی 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 کوئی P صورpo بکو پر پرلیمنٹی تردشن نے آپ کیا بھی قادمات کا مقابلہ کیا کہ آپ کے ساتھوں کے ساتھوں میں پرلیمانیم نے انہائی رہا ہے آپ کیا بھی تردشن ہیں؟ میں اس میں باقیتا ہوں کہ پرلیمانی رکرد یہ بہت ہے کہ کسی ہے کہ صفر کریں کہ آپ کے ساتھوں میں پرلیمانی اسیمیلی میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں نا ہماری سرائکی میں ایک مثال ہے سندھ میں بہت لوگ سرائکی سمجھتے ہیں اٹا ملیند حل دی کیوں ہیں آپ جو کہتے ہیں جو یہاں مطالبہ کرتے ہیں کیا امدہ روایت ہوتی آپ کہتے ہیں سندھ میں ہم نے یہ یہ مثال قائم کی ہے اور آپ بھی وہ مثال قائم کریں آئینہ دکھاتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں پھر آپ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں ووٹ ہمارا حق ہے میں اس حق کو سرے خم تسلیم کرتا ہوں اور حق کو تسلیم کرنا ہماری جمہوری روایات کے این مطابق ہے آپ نے ووٹ کو چیلنج کیا آپ کا حق ہے وائس ووٹ ہوا وائس ووٹ پہ آپ نے اتمنان ظاہر نہیں کیا آپ نے اس کو چیلنج کیا آپ نے گنتی کرائی گنتی میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا واضح ہو گیا اب ڈیویجن کا لردہ آپ اسے سمال کیا میں آپ کی اطلاع کے لیے ارز کرتا ہوں چلوں میں ارز کرتا چلوں میں ارز کرتا چلوں ڈیویجن کا آپ نے مطالبہ کیا آپ کی اطلاع کے لیے از کر دوں بیجٹ کی ووٹ کی تقسیم پہ ڈیویجن نہیں ہوتی وہ ووٹ آف کانفیڈنس پہ ہوتی ہے پرائیم ایسٹر کے ووٹ پہ ہوتی ہے اس پہ نہیں ہوتی پلیز سٹینڈ کریکٹڈ دے اب میں ارز کرتا چلوں آپ نے کٹ موشنز پیش کیے آپ کے ہر کٹ موشن کو انٹرٹین کیا گیا آپ کے ممبران کو موقع دیا گیا انہوں نے اپنی تقاریر کی اپنی جو ان کا موقع تھا انہوں نے پیش کیا حکومتی وزراء نے اس کا جواب دیا اس کے بعد وزیر خزانہ نے جواب دیا مفصل جواب دیا اپنی وائننگ اپ سپیچ میں ووٹ ہوا اس میں شکست ہو گئی تسلیم کر لیں تسلیم کر لیں یہ بھی پانیمانی روایت ہے یہ بھی جمہوریت کی روایت ہے کہ اکثریت کے فیصلوں کو تسلیم کیا جاتا ہے اسی کو جمہوریت کہتے ہیں اور یہی جمہوری قدرے ہیں جنابے والا آپ نے فرمایا کہ قوم جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہوا بجٹ میں کیا ہوا قوم پوری طرح جانتی ہے کہ اس قوم کے ساتھ قوم کے خزانے کے ساتھ ماضی میں کیا کچھ نہیں ہوا قوم جانتی ہے قوم جانتی ہے جب عمران خان کی حکومت کے صدار ملا تو میکرو اکنومک انڈیکیٹرز کا ان کی صورتحال کیا تھی قوم جانتی ہے کہ بیس ارب دورر کا جو خسارہ چھوڑ کے گئے ہیں قوم جانتی ہے قوم جانتی ہے کہ ہسٹوریک ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ چھوڑ کے گئے قوم جانتی ہے کہ فورس ریزروز نہ ہونے کے برابر آپ چھوڑ کے گئے قوم جانتی ہے کہ پچھلی ایک دہائی جس کو عمران خان ٹیک ایڈ آف ڈاکنس کہتی ہیں اس میں کیا ہوا قوم کے وسائل کے ساتھ کس طرح مجرمانہ خفرت کا مظاہرہ کیا گیا اور کس طرح قوم کے حقوق کو اور قوم کے خزانے کو جس بے دردی سے اس کا زیاہ کیا گیا قوم اس سے پوری طرح واقف ہے جنابے والا میں یہ ارز کرتا چلوں کہ اب میری نظر میں قویٰ عاصف صاحب نے بھی کچھ گفتکو فرمائی وہ تو میں ارز کر چکا خاکان عباسی صاحب بھی کچھ باتیں کر گئے انہوں نے آپ کی امپاشیالٹی کے بارے میں ذکر کیا جنابے سپیکر میں تو آفرین دیتا ہوں آپ کے حوصلے کو میں تو میں تو میں تو میں تو داد دیتا ہوں آپ کے صبر کو میں کہتا ہوں اگر اجازت دے دے اگر شریف مداری اجازت دے دے تو میں کہہ سکتا ہوں آپ نے تو خسینی روایات کے بارے میں سبر کا مظاہرہ کیا روایات کے مقابل میں اور انہوں نے یزیدیت کے رویے کو اپنا حد دی یہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے تقاضے کن تقاضوں کی بات یہ کرتے ہیں کن تقاضوں کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہا گیا کہ آپ ہماری بات خندہ پریشانی دکھا جاگا پریشانی دیکھا لاحق ہوگی پریشانی لاحق ہوگی کنٹرول ہا کنٹرول ہا بلاول شیزو لیڈی میمبا آپ تشریف رکھیں میڈا تشریف رکھ لے تشریف رکھ لے پلیس بات کرجی سر پالی مالی روایات کی بات کر رہے ہیں پالی مالی روایات کی بات کر رہے ہیں پریشانی دیکھا پریشانی دیکھا پالی مالی روایات کی بات کر رہے ہیں مجھے بتائیں مجھے بتائیں نا تشریف رکھیں پلیس تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیس جی پلیس پالی مالی روایات کی بات کر رہے ہیں مجھے بتائیں یہ کونسی پالی مالی روایت تھی کہ لیڈر آف دی آپوزشن most important finance bill میں حاضر ہی نہ ہو یہ کونسی پانیمانی روایت تھی یہ کونسی پانیمانی روایت تھی کہ مسئلہ اتن نون کے پچیز زنبن میں غیب ہو گئے یہ کونسی روایت تھی جنابے والا اگر روایات کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے بڑے سبر سے سنا ہے بڑے سبر سے سنا ہے بلاول بھٹو کو سبر سے سنا ہے ہم نے سبر سے سنا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اگر آپ نہیں بولیں گے بولنے دیں گے تو پھر وہی روایت آپ سائل کر رہے ہیں جنابے سپیکر اب میں کہتا ہوں پیسے آپ پر بورٹ جائیتی کر رہے ہیں کیا آپ دکھا ہے سبتا لیڈر پارلیمنٹری پارٹی پیپلز پارٹی شوٹ سٹپن یہ بتائیں نا یہ خاموش بیٹھے ہیں خاموش کیوں بیٹھے ہیں خاموش کیوں بیٹھے ہیں روایت کی بات کر رہے تھے نا روایت کی بات کر دے نا بلاول تو روایت کو کہیں نا کہ ان کو موقع دیا گیا بات کا جواب لینے دے روایت تو یہ ہے آپ پلیز دیکھیں دونوں سائٹ سے میری خواہ سے دونوں سائٹ سے خواہ سے کہ ہاؤس کے ماہور کو پرمن رکھے میں خود جو کل کے بارے جو پوائنٹس آئے ہیں میں جو لیگل ورجن ہے میں خود بھی دوں گا اس کے حوالے سے میں ایکسپلین کروں گا شاہ صاحب آپ پلیز میں بھی بات میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر میں پوچھتا ہوں سر یہ کونسی پارلیمانی روایت کی بات کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ ایک وزیر اعظم منتخف وزیر اعظم خلف لے کر آتا ہے اور پہلی تقریر کرنے آتا ہے لوک راہ سے ٹاک پلیز لوک راہ سے ٹاک پہلی تقریر یہ طریقہ بہت جی پلیز جی پلیز بناولپتہ صاحب شکریہ on government policies and we have a right to give our response to that if you respect that we will respect your point of view اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غل غپاڑے سے شور شرابے سے ہمیں دبا دیں گے تو یہ نہیں ہوگا میں آج میں خطب کر رہا ہوں جنابیوالا میں آج کہہ رہا ہوں آپ نے اس ہاؤس کے محول کو بگاڑنے والے تالپر صاحب بیٹھ جائیں تصویح ہاتھ میں بیٹھ جائیں جی میں جو حسنیت اور عزیدید کے بارے میں الپاس کی گئی ہے اس کو حضب کرتا ہوں جنابیوالا سپیکر میں کہہ رہا ہوں اس ہاؤس کے محول کو بگاڑنے کی ابتداء آپوڈیشن نے کی کس طرح کس طرح اگر امران خان کو وہ تقریر کرنے دیتے اور موقع اس کو رکاوت نہ دیتے یہ نوبت نہ آتی اور آج میں کہہ رہا ہوں سن لیں کان کھول کے سن لیں اگر امران خان نہیں بولے گا تو بلاول بھی نہیں بولے گا شماز بھی نہیں بولے گا تینک کھول جی یہ کیا باتے ہیں شاہ سب بولتے وہ سنتے نہی ہو جی سناتے ہیں تو بولتے بولتے نہیں ہو کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑڑا کر کے تہو دو میں ہی چلے گا اگر آپ رولز کو فالو کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں اگر آپ دبانا چاہتے ہیں نہیں دبیں گے تینگیو جی تینگیو شاہ صاحب تینگیو جی میں توڑا کل کے حوالے سے ایک اتحاد کروں کل ایک منٹ میں یہاں کل مرخا جی کل جی بلاور صاحب جی بلاور صاحب پرسل ایکسپینیشن میرا حق بنتا ہے جب فاضل ممبر ملتان میرا نام لیتا ہے اس لوگ پہ تو موقع دے کہ میں فاضل ممبر کا ہر بات کا جواب دے سکوں یہ میرا حق ہے نہیں نہیں آپ جو پرسل ایکسپینیشن اس پہ بات کریں یہی میں پرسل ایکسپینیشن پہ بات کر رہا ہوں جہاں جہاں اس نے میرا نام لیا ہے میں جواب دوں گا جنابی سپیکر جتنا ہم جانتے ہیں نا فاضل ممبر ملتان کو حبتہ تو آپ جاتے ہی نہیں ہوں ابھی خان صاحب تو پیچھانے گا کہ یہ کیا چیز ہے ابھی خان صاحب تو لگ پتا چاہے گا کہ یہ کیا چیز ہے جی میں جنابی سپیکر آپ نے اس کو دو دفعہ سنا نہیں اب اس نے باپ اور میرے نام لیا میں تو اس کا نام نہیں لوں گا میں اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتا ہوں ایکسپنچ کرے اس کو ہے جنابی سپیکر صاحب جنابی سپیکر صاحب جنابی سپیکر صاحب پرسلائر ٹیک نہ کرے پرسلائر ٹیک نہ کرے نہیں جناب سپیکر دیچھا میں سمجھتا ہوں کہ فاضل ممبر اپنا آواز سننا چاہا رہا ہے اور وزیر اعظم کا بات نہیں سننا چاہا رہا ہے اگر فاظل ممبر کا دلچسپی تھا کہ وزیر اعظم اپنا تقریر کرا دیتا تو احرام سے احترام اور رسپیکٹ کے ساتھ میرے بات سنتا جناب سپیکر فاظل ممبر جناب سپیکر میں اس ممبر بشروع نہیں ہونا چاہتا ہوں مگر لوگنا سے بہت سے بہت خبریں ہمارے پاس آ رہے ہیں آپ مجھے اپنا بات مکمل کریں آپ اپنا سائٹ پہ آرڈر لے کر آم ورنہ جناب سپیکر میں یہاں ہوں عمران خان آئے عمران خان تقریر کرے میں دیکھتا ہوں وہ کہتے کرتا ہے میرا باپ خندر کرے اور میں وعدہ کرتا ہوں اگر آپ رولز کے مطابق بات کرنے دیتے ہو پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرا ممبرز ادھر تمیز کے ساتھ بیٹھیں گے وہ آپ کے وزیر آزم کے بات سنیں گے مگر میں آپ سے یہ نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ رولز کا پسداری اور تحفظ کرنا پرے گا ورنہ یہ ہاؤس نہیں چلے گا اگر آپ اجازتیں میں فازل نمبر کی طرف جانا چاہ رہا ہوں صرف فازل ممبر ملتان نے بہت سے باتیں کی ہیں اس نے اس پارٹی کی تنقید کی جس نے اس کو وزیر خزانہ بنایا تھا جس نے اس کو جس نے اس کو صدر پنجاب بنایا تھا جناب سپیکر آپ خان صاحب کو بتائے کہ یہ شخص کو پہچانے میں تو بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں میں نے اس کو یہ بھٹو کا نعرہ دیکھا لگاتے ہوئے دیکھتا میں نے اپنے بچپن سے یہ میں نے دیکھا ہے جناب سپیکر اپنا وزارت بچانے کے لیے میں نے تو اس فازل ممبر کو اگلی واری پھر زرداری کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا اور آپ آپ دیکھیں آپ دیکھیں وہ آپ کا وزیر اعظم کے ساتھ کیا کرتا ہے میں نے آپ کو ایک رول کوٹ کیا میں نے کوئی روایت کوئی ٹیڈیشن جس کا تحفظ آپ کا ذمہ داری پھر بھی ہے میں نے رول کوٹ کیا اور میں اس رول پہ جواب چاہتا ہوں میں دے رہا ہوں آپ آپ میں پلیز دے رہا ہوں مکمل کرنے تھے جناب سپیکر میں نے آپ کو بہت اچھا ڈھیل آفر کیا ہے جی پلیز بس آرام سے سنیں آرام سے آپ اس نے کافی لامبا بات کیا آپ کو بداشت کرنا پڑے گا یہ وہ وزیر خزانہ بس وہ وزیر خارجہ وہ وزیر خارجہ جو کشمیر کے سودا میں ملوث ہے وہ وزیر خارجہ وہ فورن منسٹر وہ فورن منسٹر جو جب افغانستان میں امریکہ ویڈرو ہو رہا ہے پاکستان کے سٹریٹیجیک لوکیشن کی وجہ سے ہمارا اس کا جو اثرات ہوگا وہ بھی بہت اہم ہے اور ہمارا جو کردار ہے وہ بھی بہت اہم ہے یہ وزیر فورن منسٹر یہاں تکریر کرنے کے بجائے اس کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ صدر بائیڈن کا فون کال تو بند بس کریں وزیر آزم صاحب وہ تو پورا ملک کبیشتی ہو رہا ہے ہماری یہ شرمندگی کا باعث ہے کہ ہمارا وزیر آزم اتنا اہمیت ہی نہیں رکھے کہ اس کو ایک فون کال چلے جائے کام کس کا فورن منسٹر کا اس کا اپنا آواز سننے کا اتنا شوق ہے جنابی سپیکر اتنا شوق ہے کہ وہ اس چماعت کے لیے اور اس وزیر آزم کے حکومت کے لیے بہت خطرہ بننا والا ہے بہت خطرہ بننے والا ہے جناب اس لیے تینکو جی اس نے فاظل ممبر ملتان نے ایک پورا ساؤس پنجاب کا اتحاد کے ساتھ پی ٹی آئی کی کیمپین چلایا تھا وعدہ کیا تاکہ ہم صوبہ دیں گے وہ سیکرٹیریت دیکھے اب اعلان کر چکا ہے کہ اگلی بار میں الیکشن ہی نہیں لڑوں گا اگلی بار وہ الیکشن بھی نہیں لڑے گا وہ الیکشن بھی نہیں لڑے گا اس لیے کہ وہ نہ صوبہ دے سکا وہ نہ صوبہ دے سکا اور اب اپنا وزیر آزم نے اس کا اتنا بیس دی کر دیا ہے کہ وہ قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا علاقہ میں مو دکھاؤ جنابی سپیکر اس نے صوبہ سندھ کے بعد کی سندھ کے اسیمبلی کے بعد کی سب سے پہلے جنابی سپیکر جو صوبہ سندھ کے اسیمبلی میں بات کے بارے میں بات ہونا ہے وہ صوبہ سندھ کے اسیمبلی میں ہوتا ہے اور جیسے آپ نے جب یہاں کوئی بندروں نے حملہ کرنے کی کوشش کیا تھا یہ بندروں کے لفظہ ایکسپنج کریں آپ حضف کریں آپ حضف کریں حضف کرتے اس کو جب قائدے اس بے اقتلاف پہ حملے کرنے کی کوشش کی تو پھر کچھ اس قسم کے کارٹونز نے سندھ اسیمبلی میں پورے ملک کے سامنے ایک اور حملے کی کوشش کیا وہاں کا سپیکر نے جیسے آپ نے فیصلہ کیا کہ کچھ میمبرز کو سسپنڈ کریں گے وہاں بھی یہی فیصلہ کیا گیا لیکن ان کا سسپنڈ کرنے کا کیا فائدہ ان کا سسپنڈ کرنے کا کیا فائدہ جب وہ اتنا دلچسپی نہیں لیتے کہ سندھ اسیمبلی کی تحریک میں اور جناب سپیکر سندھ اسیمبلی وہ اسیمبلی ہے جہاں سے پاکستان جب پاس ہوا تھا یہ جو کارٹونز اب لے کر آئے ہیں انہوں نے تاریخ رکم کیا ہے جناب سپیکر تاریخ رکم کیا ہے ایک کٹ موشن پیش نہیں کیا کیا ایک کٹ موشن پیش نہیں کیا کیا سندھ اسیمبلی کی بجھت میں وہ اور کا سیریس دکھاتا سیریس اسسنس دکھاتا ہے آپ کو جناب سپیکر یہ میں تو آپ کو آدھا کہانی بتایا ہوں جناب سپیکر نہیں پلیز پلیز وارڈ اپ کریں بہت کچھ رہتا ہے بہت کچھ رہتا ہے جناب سپیکر جی وائنڈ اپ کریں میں ریکویس کرتا ہوں کہ وزیراعظم کو آئیس آئی کو کہنا چاہیے شاہ محمود کا فون سٹاپ کرے وہ جب ہمارا جب وہ ہمارا فورن منسٹر تھا ہمارا فورن منسٹر تھا تو دنیا میں کیمپین کرتا تھا دنیا میں کیمپین کرتا تھا کہ یوسف رزالہ گلانی کو نہیں مجھے وزیراعظم بنا دو میں آپ کے سامنے سرچ نہیں کرا رہا ہوں یہی تو وجہ ہے کہ اس کو فارق کیا گیا تھا بزارت سے وائنڈ اپ کریں جناب سپیکر آپ کی سامنے اس ہاؤس فلو پہ آپ وعدہ کریں ہم سے آپ وعدہ کریں ہم سے رولز کے مطابق یہ ہاؤس چلے گا ورنہ نہیں چلے گا رولز کے مطابق چلے گا اس کا مطلب یہ ہے جناب سپیکر کہ اس سائٹ کو آپ کو اس سائٹ کی اتنے ہی جگہ دینا پڑے گا رولز کے مطابق فازل میمبر نے کہا تھا فازل میمبر نے کہا تھا کہ بجٹ پاس ہوا ان کے اکثریت تھا ملک کو نہیں پتا کہ ان کا اکثریت تھا یا نہیں تھا آپ نے گلتی نہیں کروایا تھا تو یہ جھوٹ پڑے گا فازل میمبر نے کہا تھا میں آپ کا ایک جو آپ نے جو دیا ہے میں اس کو رسپانڈ کرتا ہوں جو آپ نے پوائنٹس کیا میں نے فازل میمبر کا ڈال لے لیا اس کا پوائنٹس پرسنل ایکسپنیشن بندہ ہی نہیں ہے میں دیتا ہوں آپ کو کل مرخواہ انتیس جون کو شاہ سا پلیز جناب سپیکر جناب سپیکر پیپلز پارٹی کے قائد نے کہا یہ مجھے بڑی چی طرح جانتے ہیں بلکل میں بھی ان کو جانتا ہوں جب یہ اتنے سے تھے جب کونے میں میں ان کو تب سے جانتا ہوں میں ان کو بھی جانتا ہوں ان کے بابا کو بھی جانتا ہوں یہ مجھے کہ جانتے ہیں جنابے والا یہ بات کرتے ہیں جانتا ہوں جانتا ہوں اور یہ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی میں نے دوزار سہرہ میں دوزار آثارہ میں تمہاری سباز ترسپ کر کے آیا بیٹھا ہوں یا کیا بات کر رہے ہیں کیا بات کریں آپ لکھی ہوئی لکھی ہوئی دو چار پرچیاں پڑھا دیتے ہیں بچے کو آکے بچہ آٹو پہ آن ہو جاتا ہے سوچاؤن ہو جاتا ہے سوچاؤن ہو جاتا ہے ابھی ابھی کچھ وقت لگے گا بچہ کچھ وقت لگے گا شکریہ جی آئیٹم نمبر آئیٹم نمبر ٹو آئیٹم نمبر ٹو آئیٹم نمبر ٹو آئیٹم نمبر ٹو ٹری ایک آئر کلپ اید سکتے ہیں آئیٹم نمبر ٹو دہانی بل ممبر وہانٹ ٹو سپیک دہانی بل ممبر وہانٹ ٹو سپیک میں گیو دیر نیم کون سے ہیں جی جی کدھر ہے نو جی پلیز وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں جی شاہمت قریش صاحب شاہمت قریش صاحب وائنڈ اپ کریں جنابے سپیکر مجھے نہیں معلوم تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ایک تقریر سے بلاہون اتنا پریشان ہو جائے گا یہ تو لگتا ہے تفل مکتب ہے ابھی ابھی بڑا سفر کرنا ہے جنابے والا یہ گلانی کی بات کرتا ہے اس نے گلانی کی بات کی ہے نیسو رضا کی کم از کم اس کو مکمکہ کا لیڈر اپ کی اپوزشن دنا بنایا ہوتا یہ تو سرکاری ووٹرز ہے سرکاری ووٹرز ہے گلانی آئی لیڈر اپ کی اپوزشن بنا ہوا ہے اپنے گیرمان میں جھانکے دیکھو تمہیں اصلیہ تاظر آ جائے گی تمہیں اپنا پسا چل جائے گا کتنے پانی میں ہو کیا بات کر رہے ہو پریشان ہو گیا بچہ بچہ پریشان ہو گیا آج آج بچہ بہت پریشان ہے میں بچے کی پریشانیوں میں مزید اضافہ نہیں کرتا کہتا ہوں جان دیتا شہر شہید تینکیو جی تینکیو رانہ تنویر حسین آپ بولیں ابھی سپلیمنٹی اس پہ ہو رہا ہے سپلیمنٹی پہ ہم نے ایجنڈا نمبر ٹو چرو کیا ہے رانہ تنویر حسین سے پریز جی رانہ ساری پریز رانہ ساری آپ کا آپ کا ایجنڈا ہے آپ کا ایجنڈا ہے